اسلام علیکم ناظرین یہ شوپنگ کے حوالے سے کافی مقبول ہے اس مارکٹ کو اس کی طرز تعمیر کی بنا پر ہورشو مارکٹ یا ڈی شیپ مارکٹ بھی کہا جاتا ہے جہاں پر آپ برنڈیٹ چیزوں سے لے کر انتہائی مناسب قیمت میں بھی خریداری کر سکتے ہیں مارکٹ میں آپ کو خواتین کے رنگرنگ ملبوسات کے علاوہ بچوں اور مردانہ ملبوسات کی بھی کافی ورائیتی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آسانی سے ہر قسم کی گول اور آرٹیفیشل جیوری بھی خریدی جا سکتی ہیں مارکٹ میں برنڈیٹ شیوز کے علاوہ لوکل شیوز کی بہت زیادہ بیرائیٹی ہے جو بہت بھوپ سورت اور برنڈیٹ جوتوں کے ریپلیکہ ہیں آپ یہ جوتیں یہاں سے بارہ سو سے پچیس سو کی رینج میں خرید سکتے ہیں آپ کی دکان میں کمس کم کتی رینج میں جوتیں چاہیے کامahlen سے کام ٹوالکٹ سے شروع ہوگے پھڑی کام جنر بر לگ کس کس برینگ کے ریپلیکہ آپ کی زیادہ بھی خریدی کا بہت زیادہ بھی بیای سے بریننس کی ا spongی بیٹھ نہ ہیں آتا ударی و بناس والوں کے ہیں ابانورن والوں کے ہیں PCS کے اور ان Sicknia کے اینکیểm کی انگیرپلکس ہیں ہم ہونے دیکھ سکتی ہے موسیقی موسیقه موسیقی مالدة ٹوٹڈرستی 700 люд کا دنیا ہے مالا سٹالوم انشاہ کیا ہیں ڈبٹے سکتے ہیں ٹوٹڈرستی جنس 4 طق ٹوٹڈرستی 50 ٹوٹڈ forced لنے کیا ہے مالا سکتے 17 جنس 6 طق ٹوٹڈرستی 500 ٹوٹڈرستی 10 جنس تстے کے دارے پاس اور یہ ہے کیا دوسرہ ایسی پر مورج میں یہ 2 پی سے 2 بیٹس کے لیے ہیں ایسی پر مورج میں اس کو بھی اپنی سائز مل جاتے ہیں یہ ستاہی سوچاس کے لیے ہیں 2 پی سے پیل بوٹم کے ساکتا ہے تو آپ اس جگہ کا سٹال کا پی کرتے ہیں یہاں بھی کتنا دیتے ہیں جی اپنی سکرنٹ پی کرتے ہیں دیلی کا پھولتا ہوتا ہے ماندلی آپ کو اتنا پروفیٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ یہ دیلی سکرنٹ پی کر سکے ایسی پارٹ آف بزنس یہ رنگہ رنگ 3 پیس امبروڈٹ سوٹ آپ یہاں سے ایزیلی پچیسو سے تین ہزار کی رینج میں خرید سکتے ہیں بچوں کی خریداری کے لیے آپ کو کافی ویرائٹی دیکھنے کو ملے گی جس میں نیوبورن سے لے کر دس سال تک کے بچوں کے کپڑے موجود ہیں لیبرٹی مارکٹ میں چوبیس کھنٹے کسی نہ کسی دکان پر سیل لگی ہوتی ہے جہاں سے آپ اس کاؤنٹیڈ پرائس میں چیزیں خرید سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے رنگ پرنگے کھلونے اور جی پرائیڈ بھی کروائی جا سکتی ہے اور یہی نہیں ناسین لیبرٹی مارکٹ میں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی الگ سے دکانے ہیں یہاں پر کرہائیوں والے رنگہ رنگ بیکس، شالز، پاکستان کے سارے سوبوں کے کلچر کو نمائی کرتے کپڑے ان میں پشابری، سندھی، بلوچی، کشمیری ملبوسات، اینٹی، چیولری، گھلدان اور سجاوٹ کا دوسرا سامان موجود ہے یہ دکان در پاکستان کے مختلف شہروں اور سوبوں سے چیزیں منگواتے ہیں جنہیں ٹوریسٹ اور علاقے جو چھوک سے خریدتے ہیں آپ کی دکان پر جو یہ ہاتھ سے بنی ہوئے کپڑے اور بے آگے آپ کس کس شہر سے لے کر آتے ہیں یہ لے کر آتے ہیں اتھر پاکستان سندھ کے علاوہ کس کس شہر کی ہیں یہاں پر؟ سندھ کے علاوہ کس کس شہر کی ہیں یہاں پر؟ اس کو گھٹے پٹھا نہیں پر آتے ہیں کم از کم کس قیمت میں ہیں آپ کے پاس یہ چیزیں؟ کم سے کم تو ہمارے پاس ہزار تک ہوگی کوئی چیز شہر وغیرہ ایس طرح ہے ہزار تک ہوگی سو یہ جو بیگ لگائے ہوئے ہیں آپ نے یہ کس قیمت میں آپ نے لگائے ہوئے ہیں؟ بیگ تو اخترف ہے الگ لگی جیسے یہ پڑا ہوئے ہیں یہ ساڑی شہر سکتے ہیں یہ پڑا ہوئے ہیں یہ دائی شہر بھی ہیں اس طرح ہے اس کے علاوہ لیبرٹی مارکیٹ اپنی فوڈ سٹریٹ کی وجہ سے بھی کافی مقبول ہے جہاں پر بیزیٹرز کی ریفریشمنٹ کے لیے فاس پوڈ اور دیگر ان ورک سامتے کھانوں کے سٹالز ہیں ناظرین لیبرٹی مارکیٹ کی مقبولیت کی ایک وجہ لیبرٹی چوک ہے جسے بہت خوبصورتی سے رنگ برنگی روشنیوں اور فاؤنٹین سے تجایا گیا ہے مارکیٹ میں موجود دکاندار اسے لیبرٹی کا فخر مانتے ہیں ان کے مطابق یہ گول چکر ایک یادگیاری علامت ہے جو اچھے پرانے وقتوں کی یاد تازہ کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی بنا پر دو ہزار بیس میں اس کا نام لیبرٹی چوک سے بدل کر رینبو سکوئے رکھ دیا گیا لیکن بہت کم لوگ اس نئے نام سے واقف ہیں